نمشکار آج میں آپ کو میموری جو ہے کمپیوٹر میں جو کشن ساتھ ہے میموری سے لیٹڈ اس کے ریکارڈنگ بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تو آپ لوگ سبھی اس ویڈیو کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور سیئر کر دیجئے آپ کے جتنے بھی گروپس ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر جیسے فیس بک ہے ٹیوٹرز ہے انسٹراغرام ہے ان سبھی میں آپ اس کو سیئر کر سکتے ہو تو بہت بہت آپ کا دھنیواد آپ سبھی کا آج ہم نیکس جو پیرا ٹوپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام یہ ہے کہ نمک میں سے کون سی اپٹیکل ڈیوائسز نہیں ہے گیاندی جی کا اپٹیکل ڈیوائس اپٹیکل ڈیوائس کیا ہوتی ہے جو اپٹیکل بیس کام کرتی ہے سب سے پہلی بات ہم کریں کہ سی ڈی آتی ہے اور پھر آتی ہے ڈی ویڈی اور پھر آتی ہے بلیو ریڈ ڈیسک آتی ہے دھیان رکھنا سی ڈی کی سائٹ جو ہوتی ہے وہ سات سو ایم بی ہوتی ہے اس کی پانچ جی بی تک ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم پچیس جی بی تک ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپٹیکل ڈیوائسز کون کون سی ہوتی ہے تو دھیان دیجئے گا اپٹیکل ڈیوائسز نہیں ہے یہ پوچھا ہے اس کے اندر تو بلیو ریڈ ڈیسک اپٹیکل ڈیوائسز ہے ڈیویڈی اپٹیکل ڈیوائسز ہے ڈیویڈی کا پورا نام ڈیجیٹل ورسائٹائل ڈیسک یا ڈیجیٹل ویڈیو ڈیسک ہوتا ہے سی ڈی جو ہے وہ بھی اپٹیکل ڈیوائس ہے جب ڈیسک ہے یہ جو ہے اپٹیکل ڈیوائسز نہیں ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی کوئی فائل پانچ سو ایم بی کی ہے اور اس فائل کو چھوٹا کر دینا یعنی پچاس ایم بی تک کی کرنا وہ ہوتا ہے جیف فائل کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور کیا رہے گا ڈی آنسور رہے گا یہ جیف فائل اس کا یوز ہوتا ہے نیکسٹ کیوشن یہ آتا ہے کہ نیم میں سے کون سا ایک ڈیوائسز یا سادن جس میں بیک اپ کے لئے پرکت ہوتا ہے یعنی آپ کو سب سے زیادہ ڈیٹا سٹور کس میں ہوتا ہے اس کے ریکارڈنگ یوز کرنا آپ کو کہ اس کے اندر ہم کون سا میں سب سے زیادہ ڈیٹا بیک اپ لے سکتے ہیں ریم کے اندر ڈیٹا نہیں لے سکتے ہیں روم کے اندر ڈیٹا سٹوریج نہیں کر سکتے پروسیسر میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ریم کا پورا نام ہوتا ہے رینڈم ایکسس میموری یہ اس کا پورا نام ہوتا ہے دھیان رکھنا یہ کپی برکجام میں پوچھا جاتا ہے اور یہ کون سا میموری ہے وولیٹائل میموری ہوتی ہے ٹھیک ہے ریم کون سا میموری ہوتی ہے وولیٹائل میموری ہوتی ہے اور روم کا پورا نام کیا ہوتا ہے ریڈ اونلی میموری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ نون وولیٹائل میموری بھی کہلاتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اوکے مایکرو پروسیسر جو ہوتا ہے وہ ہم چپ کو کہتے ہیں مایکرو پروسیسر کسے کہتے ہیں چپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوسری باسہ میں اس کو ہم سی پیو بھی کہتے ہیں جو انٹیل کمپنی کے دوارہ انٹیل چار ازار چار بنایا گیا تھا اتنا آپ کو دیان رکھنا نائنٹی سیونٹی ون کے اندر یہ اتنا آپ کو دیان رکھنا ہے تو اس کا رائٹ آنسور کیا رہے گا اس کا رائٹ آنسور ہے گا ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ ایک میگنیٹک میموری ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میگنیٹک میموری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں آپ بہت سارے ڈیٹا سٹوریز کر سکتے ہو اس میں سٹارٹنگ 32 بیٹ جی بی تک کیا آتی ہے پھر آپ کے ٹیرہ بائٹ گیگا بائٹ بہت جتنے آپ کی جو سائزز ہوتے ہیں ہرڈ ڈسک مل جاتی ہے آپ کو نیکسٹ ٹوشن ہی آتا ہے کی ایک گیگا بائٹ گیگا بائٹ ستات پری ہے نی جی بی ستات پری ہے نی یہ جی بی کیا ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کمپیوٹر کی سب سے چھوٹی چھوٹی کائی ہوتی ہے زیرو اور ون جس کو ہم کہتے ہیں بائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو بائٹ ہے نا ایٹ بیٹ برابر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ون بائٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اور ایک ہر چووویس بائٹ برابر ایک کی بی بنتا ہے اور ایک جار چوویس ایک جار چوویس کے بھی برابر ایک ایم بھی بنتا ہے اور ایک جار چوویس ایم بھی برابر ایک جی بھی بنتا ہے تو آپ سے کیا پوچھا گیا ہے گیگا وائٹ سے تاتھ بھی ہے گیگا وائٹ کا مطلب کیا ہوگا ہے ایک میگا وائٹ ایک جار چوویس میگا وائٹ برابر کیا ہوگا ایک جی بھی ہوگا جس کو ہم گیگا وائٹ کے نام سے جانتے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اور ایسے questions آپ کے exam میں بہت سارے آتے ہیں میں نے آپ کو ایک چارٹ بتایا ہے کہ یہ آپ کو چارٹ ہمیز سا کام آئے گا یہ دھیان سے سمجھیں آپ لوگ چارٹ کو اس کے regarding بہت سارے questions آئیں گے سب سے binary number binary digit جو ہوتا ہے وہ 0 اور 1 ہوتا ہے جو computer کے اندر bit کے نام سے جانا جاتا ہے اوکے پھر ایک nibble برابر 4 bit ہوتی ہے ایک bytes کے برابر میں 8 bit ہوتی ہے اوکے پھر ایک kb یعنی kilobyte برابر ایک 1024 bytes ہوتی ہے اور ایک mb یعنی megabyte equal to 1024 kb ہوتا ہے ایک gb برابر 1024 mb ہوتی ہے یعنی megabyte ہوتی ہے ایک terabyte equal to کیا ہوتا ہے ایک gb ہوتی ہے 1024 pb یعنی pentabyte equal to 1000 tb ہوتی ہے تیرabyte ہوتا ہے 1024 jeta byte equal to 1024 exabyte ہوتا ہے ایک yota byte equal to ایک jeta byte ہوتا ہے ایک brontobyte equal to 1024 jeta byte ہوتا ہے اور ایک jeta byte برابر ایک جو پیٹ برابر ایک جار brontobyte ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کی سائز ہے اس کا آپ سکرنز بھی سوٹ لے سکتے ہو امیس آئیے آتی ہے آپ کی بڑی سی چھوٹی کائی آپ سے پوچھا جائے گا کہ 1024 pb equal to کیا ہوتا ہے تو 1024 terabyte ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے questions آئیں گے 1024 mb برابر کیا ہوتا ہے 1024 mb برابر ایک جی بھی ہوتا ہے یعنی گیگا وائٹ ہوتا ہے ایسے questions آپ کے exam میں آنے ہیں تو اس کا آپ سکرنز سوٹ لے لیں اس memory کا یہ ہمیں سا آپ کے کہینہ کے exam میں کام آئے گی ٹھیک ہے نا اور سب سے چھوٹی کمپیوٹر کی جو سب سے سوٹی سائز ہوتی ہے وہ bit کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے bit کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں اور 4 bit ہوتی ہے وہ ایک نیبل کے برابر ہوتی ہے اتنا بھی آپ کو اس questions میں یاد رکھنا ہے next question آپ کے سامنے آتا ہے نیبل میں سے بنداری تیوٹی میں سے کس میں data کی سب سے بڑی data storage کر سکتے ہیں یعنی data کو سب سے زیادہ save کر سکتے ہیں وہ آپ سے اس میں پوچھا گیا ہے تو ہمارا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ data جو ہے کمپیوٹر میں properties میں تو ابھی جمعنا چلا گیا properties کے اس کے اندر ہم یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور floppy disk RAM RAM کا پورا نام ہوتا ہے random access memory اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ data کی computer speed کو بڑھانے کے کام میں آتا ہے اتنا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے DVD کا پورا نام digital versatile disk digital video disk سب سے زیادہ کمپیوٹر کے اندر data جو وہ hard disk میں save کرتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ answer اس کا صحیح answer ہوگا ہے next question یہ ہوتا ہے کیسے memory کس کے بیچ میں کاریے کرتے ہیں بہت اچھا question ہے کیسے memory computer کی fastest memory ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سب سے smallest memory ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے cheap memory expensive ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ان کا کام کیا ہے وہ دیکھو ان کا کام یہ ہوتا ہے جو CPU ہے اور جو main memory ہے ان کے بیچ میں data کو ستھاپت کرنا یہ cache memory کا کام ہوتا ہے CPU اور memory کے بیچ میں جو کام کرتی ہے وہ cache memory ہوتی ہے تو اس کا right answer کہے گا CPU اور main memory ہوگا right answer کیا رہے گا cpu اور main memory computer کی سب سے small memory اور سب سے fastest memory اور سب سے expensive memory یہ سارا کام ہی cache memory کا ہوتا ہے اتنا بھی آپ کو یاد رکھ ہے ٹھیک ہے تو right answer کیا رہے گا اس کا answer ہے next question ہے کہ optical memory پڑی جانے والی flat megawire disk جس میں ستائی روپ سے information store کی جاتی ہے یعنی ایسے کون سی optical device جس میں memory data store کر سکتے monitor میں نہیں کر سکتے monitor output device ہے اور RAM کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں RAM کے اندر تو speed بڑھا جات تک computer speed کو بڑھانے کے لیے computer data تیز کرنے کام آتے right answer اس کا کیا رہے گا وہ رہے گا cd rom یعنی compact disk read only memory اس کا right answer c رہے گا ok next question یہ آتا ہے آپ کے سامنے نیند میں سے کون سی storage device اپکرن کا ادھارن ہے یعنی اس کا ادھارن آپ کو بتایا گیا ہے کہ storage device کو دارن ہے magnetic چنبے کے magnetic disk یہ بھی ہے tapes ڈیوڈی ہے تو یہ سارے ہی جو ہے کیا ہے وہ computer کے storage کے ہی example ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے next question آتا ہے کہ pen drive یا USB کسے کہتے ہیں pen drive means ہوتی ہے جو data کو ایک دوسرے 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 کرنے کے کام میں آتی ہے اور اس کا پورا نام ہوتا ہے universal serial bus اس کا پورا نام ہوتا ہے اتنا آپ کو دھیان رکھنا اس ویڈیو کے اندر تو اس کا آنسور دیکھتے ہیں ہم ایک ستائی دیتے storage device ہے ایک چنبے کے دیتے storage device ہے ایک اٹائی جانے والے دیتے storage device ہاں بلکل یہ صحیح آنسور ہے اس کا ایک اٹائی جانے والے secondary device ہوتی ہے جس میں ایک ستان سے دوسرے ستان پہ ہم ڈیٹا کو لائے اور لجائے جا سکتا ہے اور USB کا پورا نام کیا دا universal serial بس ہوتا ہے ساڑھے 3 inch والے properties کی چھمتہ کتنی ہوتی ہے دیکھو ساڑھے اس میں properties دو پرکار کی ہوتی ہے ایک 3.5 inch والی اور ایک ہوتی 5.25 25 والی انچ والی ٹھیک ہے نا اس میں اندر 1.44 MB data store کر سکتے ہیں اس میں 2.88 MB data storage کرتے ہیں اتنا آپ کو یاد ہونا چاہیے تو اس کا جو right answer رہے گا وہ کیا رہے گا 1.44 MB تک data store ہم اس میں کر سکتے ہیں اوکی next question ہاتھ آپ کے سامنے کسی storage location کو identify کرنے کے لئے نام یا number کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں bytes کو record کو address کو ان میں سے کون سا ہے جو identified نام مطلب جب ہم کسی computer location پر save کرتے ہیں تو اس location کو کہتے ہیں تو اسے address کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دہان رکھنا ہے next question یہ آپ کو کل پوچھا تھا computer میں کسی سبت کی لمبائی کس میں ماپی جاتی ہے تو اس کا right answer ہے bit اور bytes کے chai اس میں comment کی ہیں really میں آپ میرے best viewer میں سے ایک آتے ہیں بہت دھنیواد جی سوامی جی اور آپ لوگ جتنے بھی اس میں comment کریں تو میں next ویڈیو میں آپ سبھی کا نام لیتا رہوں گا اور آپ کے جو بھی comments آئیں گے وہ میں اس ویڈیو کے اندر ویڈیو میں پڑھتا روما بہت بہت دھنیواد آپ سے سکریہ آپ لوگ اس ویڈیو کے دیکھتے ہو اور پلیج اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے دھنیواد